لَوْ لَا اِذَا سَمَئْتُمُوْهُ زَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرَا وَقَالُوا هَذَا اِفْقٌ مُبِينٌ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بوتان ہے سورة النور کی آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو عدب سکاتا ہے انہوں نے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہما کی شان میں جو کلمات مو سے نکالے وہ ان کی شایانیں شان نہ تھے بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ کلام سنتے ہی اپنی شریمہ کے ساتھ کم از کم وہ خیال کرتے ہیں جو اپنے نفسوں کے ساتھ کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے آپ کو بھی ایسا کام کے لائق نہیں سمجھتے تو شان امی المومنین کو اس سے بہت آلہ بلند جانتی ایک واقعہ بھی بلکل اسی طرح کا ہوا تھا حضرت ابو عیوب خالد بن زائد انساری رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی صاحبہ امی عیوب رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیا آپ نے وہ سنا جو حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ کے منسبت کہا جا رہا ہے آپ نے فرمایا ہاں اور یہ یقینا جھوٹ ہے امی عیوب تم ہی بتاؤ کیا تم کبھی ایسا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ناؤس بلہ ناممکن صحابی نے فرمایا پس حضرت عاشہ تو تم سے کئی افضل اور بہتر ہے پس جب یہ آیت پہ اتری تو پہلے تو بوتان بازیوں کا ذکر ہوا حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پر انعیتوں میں ذکر ہوا حضرت عیوب ابو عیوب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی صاحبہ کی اس بات کا جو پر مسکور ہے یہ بھی کول ہے کہ یہ کول حضرت ابی یہ مقولہ حضرت ابی بن کعب کا تھا واللہ علم الغرز مومنوں کو صاف باطر نینہ چاہیے اور اچھے خیال کرنے چاہیے بلکہ زبان سے بھی ایسے واقعے کی تردید اور تقضیب کر دینے چاہیے اس لئے کہ جو کچھ واقعہ گزرا اس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ تھی ام المومنین رضی اللہ عنہ کلم کھلا سواری پر سوار دن دہاڑے بڑے لشکر میں پہنچتی ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجود ہیں اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ اس طرح کھلے بندوں عام مجمع میں نہ آتے بلکہ خوفیہ پوشیدہ طور پر شامل ہو جاتے جو کسی خافر کو کانوں کار خبر بھی نہ پوچھتی پس صاحب ظاہر ہے کہ بوتان بازیوں کی زبان میں جو قصہ گڑا و میز جھوٹ اور بوتان اور افترہ تھا جس سے انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے عزت کو غارق کیا سو اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم دی جاری ہے کہ جب تک کسی بات کی کوئی تصدیق یا تحقیق نہ ہو کوئی بھی بات جب دوسرے کے بارے میں سنی جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے یقین نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے اور پہلے ہم آیات میں سن چکی ہیں کہ اگر معلوم وہ بھی جائے تو اس کی تشریف نہیں کرنی اس کی اشاعت نہیں کرنی اس پر پردے ڈالنا ہے اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گی آپ صورت نور کی پہلی آیات کی تفسیر سن لیں اور ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی چیز پر تفسرہ کرنے سے پہلے یا فتوہ دینے سے پہلے خواہ آنکھوں سے دیکھا ہی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں نیک گمان کرنا چاہیے اور بند گمانی سے بچنا چاہیے یہ بات تو قابل غور تھی یعنی سوری ظن المومنوں کے بارے میں کہا جاتے کہ یعنی یہ بات تو قابل غور نہ تھی اسے تو سنتے ہی ہر مسلمان کو سرہ سر جھوٹ اور قاضی ورفترہ کہہ دینا چاہیئے تھا ممکن ہے کوئی شخص یہاں یہ سوال کرے کہ جب یہ بات تھی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسے کیوں نہ اول روزی جھٹلا دیا کیوں انہوں نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی اس کا جواب یہ کہ شور اور باب کی پوزیشن عام آدمیوں سے بلکل مختلف ہوتی ہے اگرچہ ایک شور سے بڑھ کر کوئی اپنی بیوی کو نہیں جان سکتا اور ایک شریف اور سالیہ بیوی کے متعلق کوئی صحیح دماغ شور لوکوں کے بطانوں پر فی الواقع بودگمان نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کی بیوی پر رضام لگا دیا چاہے تو اس مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اسے بوتیان کہہ کے رد کر بھی دے تو کہنے والوں کی زبانیں نہیں رکے گی بلکہ وہ اس پر ایک اور جو ہے اور اس طرح کی باتیں کریں گے کہ شور کے دماغ میں اس عورت نے کتنا قبضہ کر رکھا ہے کہ اس کی عقل پر پڑھتے پڑ گئے ہیں سب کچھ کر رہی ہے اور میاں کوئی خیال ہی نہیں کہ میری بیوی کیسی ہے اور اسے پاک دامن سمجھتا ہے ایسی مشکل ماں باپ کو بھی پیش آتی ہے وہ غریب اپنی بیٹی کی عصمت پر جھوٹے اعظام کی تردید اگر کرتے بھی ہیں تو بیٹی کی پوزیشن صاف نہیں ہوتی کہنے والے کہیں گے کہ ماں باپ میں ظاہر ہے بیٹی کی حمایت ہی کریں گی یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبقر صدیق اور ام رومان کو اندر اندر غم سے گھلا رہی تھی ونہ حقیقت میں کوئی شک ان کو نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ہی میں صاف فرما دیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور نہ ہی اس شخص میں برائی دیکھی جس کے ساتھ انہیں منصوب کیا جاتا ہے تو ہمارے لئے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہئے سنی سنائی باتوں پہ اور ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہئے اور تردید کرنی چاہئے کبھی اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہئے اگر آنکھوں سے دیکھ لیں تو پردہ ڈالنا چاہئے کوئی کے تو اس کی تو بات سنے ہی نہ وہ کہے جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی میں نہیں مان سکتی ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں یعنی مومن بندوں عورتوں کے لئے اچھا گمان رکھیں اچھی بات کریں کیونکہ اس کے ساتھ شامل ہو جانا اگر وہ بندہ گناہگار بھی ہے تو یا تو جیسے پیچھے ہم نے آیتوں میں تفسیر میں پڑی کہ حاکم وقت جو اس کو صدا دلوائے وہ ہمارے معاشرے میں اب ہے نہیں ہے اور وہ ہم بلا وجہ اس کو بدنام کرتے کرتے اور اس کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بدنام ہو کے کہاں تک ان کی شورت پہنچ چکی اور اگر وہ بے گناہ ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں گناہ کرتے کرتے تو پردہ پوشی اللہ کو پسند ہے پردہ پوشی کریں اور کوئی بات سنے بھی تو اسے سنی ان سنی کر دیں اور کہیں جی پلیز ان باتوں کو یہیں بند کریں اور بلا وجہ افہائیں مت اڑایا کریں اور ہم نے اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی وہ بلکل بندہ صاف ست رہے یعنی اس بات کی اشاعت نہیں کرنی اس کی تشریح نہیں کرنی اسے لوگوں تک آگے نہیں پہنچانا وآخرو داوانا آن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ